آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ فیس بک پیج کیسے کریئٹ کرنا ہے پراپر میتھڈ کیا ہے اس کی کن کن سیٹنگز کا ہم نے خاص خیار رکھنا ہے آٹو ریسپونس ایچ اینڈ ایوریٹھنگ ڈیپتھ میں ہم سیکھیں گے کہ فیس بک پیج پراپر کریئٹ کیسے کرنا ہے اس کے اندر کن باتوں کا خاص خیار رکھنا ہے اس کے بعد بزنس مینجر اور یہ سارے چیزیں آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر آنا ہے جو بھی آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے اس کو آپ نے لاغ ان کرنا ہے اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فرسٹ اف آل یہاں پر سی مور پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر پیجز پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلی اس پر کلک کریں گے جتنے بھی پیجز ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ leftsy'd کی اوپر top پر جو create new page کے option لکھوئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کرنے کے بعد create page پر یہاں پر آپ نے اپنےแبرنڈ کا نام لکھنا ہے آپ کو بھی برینڈ کا نام ہے جیسے میں آپ کے سامنے ایک ڈمی سا شورٹ سا ایک پیج بنا لیتا ہوں پھر اس کے بعد ایک پیج کے اندر کیا 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 سیٹنگز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو فرس پر فال یہاں پر میں ایک پیج کو ایک ڈمی سا پیج بناتا ہوں اے بی سی نام لکھ لیا کٹیگری اب آپ کی جو بھی ہے آپ نے وہ لکھ لینی ہے پیچن کوکنگ بیبی ریلیٹڈ پروڈکس بیچیں گے آپ تو وہ آپ کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپورٹس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی پروڈکس ہیں وہ آپ مینچن کر دیں کٹیگریز مینچن کرنی بہت زیادہ ضروری ہے یہ کافی آگے فالوینگ میں اور دوسری چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے اور یہ مست ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنی بھی ریلیمنٹ کٹیگریز ہیں آپ کی کٹیگریز سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے یہاں پر مینچن کرنی ہے جیسے میں نے کچن کا ورلڈ دکھا ہے کچن کے اوپر کچن ایک ہو گیا اس کے بعد کچن اینڈ بات کنٹریکٹر ہوم گارڈن سٹور ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں پھر کچن کا ورلڈ لکھتا ہوں اس کی اوپر دیکھتا ہوں اور کون کون سی آ رہی ہیں آہ پہلیونٹ کٹیگریز آ رہی ہیں آپ نے انٹر کر دی یہاں پر نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بائیو بائیو ہمارا آپشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ آپ اس کو لکھیں آہ ضرور لکھیں بائیو اچھا ہوتا ہے بائیو جو آپ کی اس کے نام کے نیچے یہ شور ہوگا اب آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ ہم اپنا جو ہے بائیو کیسے لکھیں ذہن میں آئیڈیا نہیں آرہا آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ چیٹ جی بیٹی اوپن کریں چیٹ جی بیٹی لاغن کیا اور اس میں جا کر آپ نے آہ یہ لکھنا ہے جیسے فور ایزمپل میں اس کو کہتا ہوں چیٹ جی بیٹی کو کہ می برینڈ نیم ایس آپ نے اپنا برینڈ نیم لکھ لیا گیا ٹھیک ہے اینڈ پیار سیلنگ جو کو اس کو خلالی تک آئیڈ تو پروائیڈ شورٹ آنڈ اٹریکٹیو بائیو فور آور پیچ اینٹر کریں گے آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا سا یہ بائیو لکھ کر آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب اس نے ایک بائیو لکھا ہے اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر یہ اگر آ سکتا ہے پھر تو کر لے نہیں آتا تو اس کو شارٹ ون لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ چیٹ جوٹی کو بولیں دوبارہ اس کو ایڈٹ کر کے سو پروائیڈ ای شارٹ اینڈ اٹریکٹیو ون لائن بائیو اب یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے ایک لائن کا بہترین قسم کا بائیو پروائیڈ کر دیا آپ ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے اتنے ورڈز کا بائیو پروائیڈ کر دو تو چیٹ جوٹی بیٹی آپ کو کر دے گا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو پڑھ لیں اس کے اندر کچھ ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ کر لیں اب یہ دیکھیں مطلب ای بی سی ہمارے برینڈ کا نام ہو گیا انلیق پیشن پاور اینڈ پر فورمس تو یہ ایک اچھا سا اٹریکٹیو سا میرے پاس بائیو آ گیا اس کے بعد آپ کریائٹ پر کلک کریں گے نیکس پیج پر چلے جائیں گے جہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹس کا ڈیٹا خوٹ کرنا ہے جیسے ہی دیکھیں میں نے کریائٹ پر کلک کیا میں ایک نیکس پیج پر چلا گیا جس کے اندر میں نے ویب سائٹ کا ڈیٹا ہو گیا نہیں ویب سائٹس کا دومین یہاں پر پیوٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی دومین ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاکستان کا فون نمبر لازمی انٹر کرنا ہے پی کے انٹر کریں پاکستان یہ پاکستان میں نے لکھا تو یہاں پر آپ فون نمبر اپنا انٹر کر دیں اس کے بعد یہ ویب سائٹس آپ اپنی ڈال دیں ای میل اپنی ڈال دیں اور ایڈریس زپورٹ سیٹی ٹھیک ہے یہ سارا کوئی ڈال دیں اپنے آپ اپنے سیلیکٹ کر لیں اور پھر آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے دیکھا ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں فیئر کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے پیج کی ہیلتھ کو ایکسیلینٹ پر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے ایکسیلینٹ ہوگی تو آپ کے پیج اڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں تو ابھی یہ کریئٹ نہیں کر رہا تو یہ جسٹ فور اگزامپل میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو باقی پیج کی سیٹنگز بتا دیتا ہوں یہ ہمارا ایک آنگ گائیڈرز کا پیج ہے اب اس پر جا کر میں آپ کو کمپلیٹ اس کی سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں آپ بھی جب وہ نیکس ٹیپ کریں گے تو آپ کے اس طرح پیج کریئٹ ہو جائے گا جیسی آپ کا یہ پیج کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے اس پر آ کر اس کی کمپلیٹ سیٹنگ کرنی ہے اب سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں ساری کو اب ہم ون بائی ون سمجھیں گے اب اس میں جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے آپ کی یہ آئی ڈی کے اوپر بنا ہے تو آپ اس کو آپ کریں گے سوچ سوچ ٹو ای کام گائیڈرز اب یہ ای کام گائیڈرز کے اوپر سوچ ہوگا تو تب جا کر میں اس کی سیٹنگز اور باقی چیزوں کو ایڈٹ کر پاؤں گا ٹھیک ہے اب میں آ گیا یہ اپنے ای کام گائیڈرز کے پیج پر آ گیا ٹھیک ہے آپ اچھا اپنے پیج کی جو ہے نا سیٹنگ یہاں سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ ساری سیٹنگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا ہے اپنا ویڈس ایپ لازمی لنک کریں اپنے پیج کے ساتھ بہت سارے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ ویڈس ایپ پر کنٹیک کرتے ہیں وہ اس طرح ہمارے ساتھ کنٹیک کرتے ہیں کہ ویڈس ایپ پر آ کر پروڈک کا آرڈر پلیس کر لیتے ہیں ڈائریکٹ وہ ویڈس ایٹ پر آرڈر نہیں پلیس کر سکتے وہ لیک آف نالیج کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے آرڈر پلیس کریں تو وہ ویڈس ایپ پر کنٹیک کر لیتے ہیں تو ویڈس ایپ آپ نے اپنے پیج کے ساتھ لازمی کنٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارا وہی بائیو آ گیا ہم نے اپنا بائیو ایڈر کی ہوئے ای کام ویڈرز پوائیڈنگ کوالیٹی ٹریننگ ہم پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے تو ہم نے وہی مینچن کیا ہوئے آپ لوگ اپنے برینڈز کا جو بھی گیٹ ہوگا جس طرح میں نے چڑھ گیوٹی سے بائیو ابھی آپ کے سامنے ایک نکالا ہے میں پریکٹیکل ہر چیز آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیون بلکل کلیر ہو جائے کہ یہ ہم نے کس طرح کرنا ہے تو آپ نے اس طرح بائیو ڈال دیا اس کے بعد آپ یہ ایڈٹ پیش پر کلک کریں ایڈٹ ڈیٹیلز پر سوری اس پر کلک کریں تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ نے جتنی آپ انٹر کر سکتے ہیں کوشش کریں ہر چیز آپ انٹر کر دیں کوئی چیز بھی آپ نہ چھوڑیں یہ ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا اب پہلی وہی کٹیگری آگی کٹیگری کے اندر تو ہم نے اپنے ڈالا ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے برینڈ کے مطابق جو بھی آپ سیلنگ کر رہے ہیں آپ وہاں پر کچھ بھی انٹر نہیں کرتے نا جسٹ نیم اور وہ چیزیں انٹر کر کر لیتے ہیں پہی تو پھر باقی ڈیٹ آپ یہاں پر بھی آ کر ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایڈ پرونانسٹو یور پروفائل یہ ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایڈ سرویسز ایریا آجاتا ہے کانٹیکٹ انفورمیشن کے اندر تو سرویس ایریا کے اندر تو ہم یہ لکھیں گے اگر ہم کوئی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ سرویسز دے رہے ہیں ڈیفرنٹ سیٹیز کے اندر تو وہ ہم یہاں پر منشن کر سکتے ہیں تو ابھی تو ہم اس طرح کی کوئی سرویسز نہیں دے رہے تو ہم اس کو لیو کر دیں گے اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے فون نمبر آجاتا ہے آپ کی جو بھی آپ کا فون نمبر ہے ویٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے آپ کے برینڈ کا جو بھی آپ کا ویٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے میں اپنا ای کام گائیڈر کا جو فون نمبر ہے وہ یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں یہ میں نے اپنا ویٹس ایپ نمبر یہاں پر انٹر کر دیا اب اس کے بعد نیکسٹ نیچے آجائیں آپ کے سوشل لنکس ویب سائٹس جو بھی ہے وہ آپ لوگ اپنا انٹر کر دیں اس کے علاوہ سوشل لنکس کوئی ایکسٹر ہے انسٹاگرام پر یوزر نیم وہ انٹر کر دیں انسٹاگرام کے اکاؤنٹ آپ پر یہاں پر آجائے گا میں اپنا یوٹیوب کا لنک بھی یہاں پر ڈال دیتا ہوں میں نے یہ یوٹیوب کا لنک یہاں پر ڈال دیا اور اس کو میں نے سیف گر دیا اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں اور بھی آپ اپنے لنکس ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایڈ سوشل لنکس پر ہم کلک کریں گے ٹک ٹاک کی اپشنز ہے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ سے وٹس ایپ کا لنک ڈالنا چاہتے ہیں یہ بہت سارے سوشل نیٹ ورکس دقریبا یہاں پر ہیں تو آپ ان سب کی لنکس یہاں پر ڈال سکتے ہیں یہ جتنے زیادہ ڈالیں گے آپ کے لئے اچھا رہے گا فائدہ مند رہے گا آپ کی آڈینس آپ کی یوٹیوب چینل ویب سیٹ یہاں سے جا سکتی ہے اور اس سے بھی کافی اچھی کنورین ہوتی ہے اور یہ چیزیں ضرور ہی ہیں آپ نے لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ یہ جو بیسک انفورمیشن ہے لوگوں کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کے پیج کے اوپر ریویو دیں آپ کے بزنس کے بارے میں ریویوز دیں اسپیشلی جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو ضرور الاؤ کریں تاکہ وہ ریٹنگ دیں ریٹنگ جتنی زیادہ آپ کے پیج کے اوپر ہوگی اس سے بھی کسٹمر کی بہت زیادہ کنورین ہوتی ہے اور یہ ایک اچھا ایمپیکٹ جاتا ہے اب نیکس ہمارے پاس آیا جاتی ہے بیسک انفورمیشن کچھ آیا جاتی ہے اس کے علاوہ پرائس رینج آپ اپنی یہاں پر انٹر کر دیں جو بھی ہے جتنی بھی آپ پروڈکٹس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائس رینج آپ انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکس آیا جاتا ہے ایڈ سرویسز جو بھی آپ کی سرویسز ہیں جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ انٹر کر لیں پھر لینگویجز آپ لازمی انٹر کریں انگلیش یہ میں نے سیلیکٹ کی یہ جتنی بھی آپ کو یہاں پر سیٹنگز نظر آ رہی ہوگی ساری کی ساری آپ نے انٹر کرنی اس کے بعد پرائیویسی لیگل اینڈ انفو پر آ جائیں آپ کا پرائیویسی کوئی لنک ہے تو وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں پرائیویسی پولیسی کا لنک ٹھیک ہے وہ انٹر کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس امپریسن کی آپشن ہے امپریسن یہ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے آپ یہاں پر اس کو آپشنل بھی چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے ورک اینڈ ایڈوکیشن پر آ جائیں گے ورک اینڈ ایڈوکیشن کے اندر ایڈ اپ ورک سپیس آپ کی جو بھی ہے کمپنی کے اندر وہ آپ انٹر کر دیں ڈسکرپشنز اب آپ اپنی کمپنی کے بارے میں کیسے لکھیں گے وہی چیٹ جی بیٹی سے آپ لکھوائیں گے چیٹ جی بیٹی سے کس طرح لکھوانی ہے آپ یہاں پر آ کر اس کو بتائیں گے اپنے بزنس کے بارے میں تو یہ جو ہے آپ کے ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھ کر دے دے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو کہہ دے سکتا ہوں چیٹ جی بیٹی کو وی آر پروائیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویسز ہینڈ ٹریننگ پروائیڈ اس شورٹ اینڈ اٹریکٹیو ڈسکرپشن پور آور بزنس آور برینڈ نیم اس اب یہ دیکھیں یہ میں نے انٹر کیا تو ایک اچھی سی یہ خود ہی ڈسکرپشن لکھ کر مجھے بتا دے گا تو موسٹ آف تا چانسز ہوتے ہیں کہ بہت یہ اٹریکٹیو ڈسکرپشن آتی ہے ان لوگ تا سیگرٹ آف ٹو آن لائن سکسیز ای کام گائیڈرز ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کافی اچھی ہے ہماری اس کے مطابق اس نے بتائی ہے تو میں کیا کروں گا اس کو یہاں پر کابی کروں گا اور یہ اپنے پیچ پر آ جاؤں گا اور یہاں پر اس کو میں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ کب سے آپ کر رہے ہیں آپ یہ ڈال دیں یہاں پر اور یہ پبلک کو شو ہونی ہے تو یہ سیٹنگ دوسری جگہ سے ہوگی ہے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا ایڈ کالج ہائی سکول آپ انٹر کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں اچھا اب یہ میں نے ڈسکرپشن ڈالی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اس کو شیئر کر دیں تو میں اس کو ابھی نو کرتا ہوں لیوڈ کرنٹ سیٹی پشاور ایڈ ہوم ٹاؤن ایڈ سیٹی ٹھیک ہے آپ نے یہ اپنے بزنس کی لوکیشن کا مطابق کی انٹر کر دینا ہے پیج ٹرانسپرینسی پیج ٹرانسپرینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہے کہ یہ پیج ایک تو کہاں سے کب کریٹ ہوا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایڈ رن ہو رہے ہوتے تو یہ کہتا ہے کہ ایڈ چل رہے ہیں تو آپ پر کلک کرتے تو یہ سیدھا آپ کو ایڈ لائیبریری پر یہاں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں ایڈ لائیبریری پر جا کر وہاں پر دیکھ سکتا ہوں کہ میں کون کون سے ایڈز رن کر رہا ہوں آپ اسی طرح اپنے کمپٹیٹر کے پیجز کو کوئی اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ پر پیڈ ٹرانسپرینسی پر ان کی سیٹنگز پر آئیں اور یہاں پر دیکھیں اگر وہ ایڈ رن کر رہے ہیں سی آل پر کلک کریں گو ٹو ایڈ لائیبریری میں چلے جائیں تو جتنے بھی آپ کے کمپٹیٹر ایڈ رن کر رہے ہوں گے آپ ان سے آئیڈیا لے سکتے ہیں اچھے کون سی پروڈکس ان کی ویننگ ہے کس کی اوپر سیلز آ رہی ہے کب سے ایڈ رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی کمپٹیٹر کا اس طرح انالیسز بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ پیج کب کریئٹ ہوا اس کی ساری یہاں پر منشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیملی اینڈ ریلیشنشپس آتے ہیں آپ وہ یہاں پر انٹر کر دیں ڈیٹیل ایباؤٹس یو آپ اپنے بارے میں انٹر کر دیا اس کے علاوہ آپ لوگ بھی اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں نہیں سمجھاتی تو آپ جو ہے جو ہے جیل جی بیٹی سے لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی کچھ بیسک سیٹنگز جو آپ نے اپنے پیج کے اوپر لازمی کرنی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی کچھ سیٹنگز آ جاتی ہیں آپ یہ مینج سیکشنز پر جا کر یہ کوئی سیٹنگ کوئی ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہاں پر ایڈیٹ ور کلک کریں گے تو آپ اپنی پروفائل چینج کر سکتے ہیں کور فوٹو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے only you can view this section create avatar آپ کر سکتے ہیں express yourself then avatar ٹھیک ہے اور باقی اس کے بعد بائیو آ گیا بائیو کے اندر وہ یہ پھر باقی وہی ساری چیزیں آگے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ اپنے پروفائل کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو باقی تو اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں لیکن یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی فیس بک پیچ کی اوپر اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ایڈ ہوپیز ایڈ فیچرز کوئی ایسی پوسٹ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسٹمرز کو ہر صورت میں نظر آئے ٹھیک ہے تو میں کوئی ایک پوسٹ جو ہے نا اس کو ٹاپ پر لگا لیتا ہوں فیچرز پہ کروں گا تو وہ پھر میرے پاس ٹاپ کی اوپر نظر آتی رہے گی تو فیچرز بھی ایک اچھی آپشنز ہیں جو چیز جو پروڈک آپ کسٹمر کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹاپ کی اوپر فیچرز کے اندر بھی آپ لسٹ کر سکتے ہیں یہ سائٹ پر آپ دیکھیں یہ میرے پاس پلیکشنز کے اندر آگے اس کے علاوہ یہاں پر میں ملٹیپل پوسٹیں انٹر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو میں اپنی پیج سے ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں لیکن آپ نے اپنی برینڈز کا جو آپ کا پیج ہوگا وہ بھی آپ نے سینڈو سینڈ اسی طرح بنانا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا ڈیش کورڈ ہے ہمارے پیج کا یہ ہمارا پروفیشنل ڈیش کورڈ ہوتا ہے پروفیشنل ڈیش کورڈ بھی تھوڑا اس کے اندر تھوڑی ایڈوانسمنٹ ہے جس کے اندر یہ ہمیں ہماری پوسٹ کتنی ریچ کرتی ہے انگیجمنٹ کیا ہے لائکس کتنے ہیں ٹھیک ہے باقی سارے ڈیٹیلز بھی اس کا انیلائٹکس یہ سب سر پر ٹاپ پر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیج کی ایکسس کسی کو دینا چاہتے ہیں کومنٹس وزیبل آل وہ سارے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر میں پیج کی ایکسس پر بات کر لیتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں سے آپ اپنے پیج کی کسی کو بھی ایکسس دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی پیج کا ایڈمن ہوگا وہ اس پیج کی ایکسس دے سکتا ہے ٹھیک ہے پیج مینجمنٹ ہسٹری جو جو اس پیج کی اوپور جو ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ان کی ساری ہسٹری یہاں پر آ رہی ہوگی پیج سٹیٹس آپ کا پیج کا سٹیٹس کیا ہے کوئی ایشو آ جائے گا تو وہ یہاں پر شور ہو رہا ہوگا کوئی وائیلیشن آپ سے ہوگی یہ ایڈمن اس کو مینج کر سکتا ہے ملتب وہ ہوتا ہے نا ٹاپ فین یا اس طرح کی کچھ وہ ہوتی ہیں ریکومنڈیشن وہ آن کر دیں ٹھیک ہے چھو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سیٹنگ کی آپشنز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا امپورٹنز ہے آپ اپنا یوزر نام نیم کوئی نو کوئی سلیکٹ کر لیں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پرائیویسی آجاتی ہے پرائیویسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کون آپ کی پوز دیکھ سکتا ہے کون آپ کو میسج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ پبلک سے ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کا بزنس پیج ہے تو کوشش کر اس کو پبلک پر ہی رکھیں فیس بک پیج کی انفورمیشن آگی اس کے بعد پیج اینڈ ٹیگنگ کون آپ کو پوسٹ آن یور پیج ایوریون ہم نے کیا ہوا ہے ہو کین سی وٹ ادھر پوسٹ آن یور پیج ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ ایوریون پر ہی رکھیں ریویو پوسٹ یور ٹیگ اچھا بیفور کوئی ہمیں کسی پوز جگ اپر ٹیک کر لیتا ہے تو اس وقت تک ہماری پروفائل کے اوپر نظر نہ آئے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پبلک پوسٹ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ بہت سمپل سمپل چیزیں ہیں ہم نے پبلک پر رکھا ہوا ہے پبلک پوسٹ کومنٹس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کومنٹس ہیں اس کے اوپر آپ پروفینٹی آپ آن کر دیں ملنب آپ کی کوئی بھی نیکیٹیو کومنٹس کوئی آپ بھی پیش پر کرتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہائیڈ ہو جائے گا انگلیش کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیڈ پر جائیں یہاں پر یہاں پر آپ اپنی کوئی نیکیٹیو ورڈز ہیں جو بھی آپ کو نیکیٹیو ورڈز لگتے ہیں جو آپ کے چانسز ہیں کہ لوگ آپ کی پروڈکس کی اوپر کر سکتے ہیں جیسے بیکار اردو کا ہے تو وہ تو فیس بک ڈیڈکٹ نہیں کرے گا تو ہم یہ خود ڈالیں گے وہ والے ورڈ ٹھیک ہے جو کہ اردو کے ورڈ ہوں گے لیکن نیکیٹیو ہوں گے اس طرح پشتوں کے اندر آپ دیکھ لیں اپنی لینگویج کے اندر جو آپ کو چانسز لگتے ہیں کہ یہ اس طرح کے نیکیٹیویٹی کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے میری پروڈکٹ کیوں پر تو وہ آپ سارے کے سارے یہاں پر ڈال دیں اور اس کو آپ سیو کر دیں ٹھیک ہے جب سیو کر دیں گے تو پھر جب بھی اس طرح کا آ جائے گا ورڈ آ جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ہائیڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بلوکنگ کا سیکشن آگیا کسی یوزر کو آپ نے بلوک کرنا ہے وہ سارے آپ یہاں سے ڈیلی کر سکتے ہیں اور پیج کو کرنا ہے اپس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹوریز آگی ٹھیک ہم نے اس کو آن کیا ہوا ہے ریلز کی سیٹنگ آگی ریلز پبلک پر کی ہوئی ہے آپ اس کو یہاں پر دوسری آپشن نہیں یہ پبلک ہی رہے گی اس کے بعد یہ ریاکشن کا آپشن آ جاتا ہے آپ اپنے ہائیڈ نمبر آف ریاکشن بھی کر سکتے ہیں اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ تھی بیسک سیٹنگز جو کہ جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اب اس کے بعد پرائیویسی بھی ہم نے سمجھ لی پھر اس کے بعد نیو پیج ایکسپیرینس یہاں سے آپ اپنے پیج کی ایکسس کو دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں یا ہم نے پروفیشنل ڈیش بورڈ میں بھی یہ چیز سمجھی ہے اس کے بعد نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ آن آف کر سکتے ہیں جس جس چیز آپ کو چاہیے لنک ایکاؤنٹ انسٹرگرام کا اکاؤنٹ آپ لنک کر سکتے ہیں ویڈسیپ اکاؤنٹ آپ لنک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس بہت سمپل ہے نمبر انٹر کریں سینڈ ویڈسیپ کوڈ آپ کے ویڈسیپ پر کوڈ آئے گا وہ آپ کے پیج کے ساتھ لنک ہو جائے گا یہ تھی فیس بک پیج کی بیسک انٹرودکشن کے پیج آپ نے جب کرنا ہے تو اس کے اندر کن کن باتوں کا ہاسیار رکھنا ہے تو اب اس کے بعد نیکسٹ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے فیس بک کے اوپر ان باکس کو کیسے آٹو کرنا ہے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں تینک یو